اگر آپ کبھی تائیں لکھتے ہیں پویمز لکھتے ہیں ہندی انگلیس یا کسی اپنی ریجنل لینگویز میں تو اس کو پبلکس کیسے کر رہا ہوں لکھنے کے بعد بہت سارے رائٹرز کو پروبلم آتی ہے کیسے پبلکس کرائیں کیسے اپنی پویمز کو اپنی بکس کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں ٹھیک ہے تو میں کچھ چیزیں بتانے والا ہوں جو آپ کو خوال کرنی ہے رائٹرز جیسے اگر آپ پویمز لکھتے ہیں انگلیس یا کسی بھی ریجنل لینگویز میں ٹھیک ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کیسے ان کو پبلکس کرانا ہے کیسے لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہے میں یہ چیزیں سے بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو پویمز جو بھی ہیں لکھنی ہے اور وہ کم سے کم 10-12-15 لکھ لینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ سوچیں کہ میں ایک پویم پبلکس کرانا چاہتا ہوں تو وہ بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے میں تریقہ بتاؤں گا اگر آپ کے پاس ایک یا دو پویم ہیں اور آپ ان کو ہی پبلکس کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو پھر ایسی لوگوں کو ڈھوڑنا ہوگا یا پھر پبلکیشنز پہ ایسی انفارمیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا جہاں کوئی انتھولوجی کوئی رائٹر کوئی ایڈٹر انتھولوجی ایڈٹ کر رہا ہوگا تو وہاں آپ اپنی پویم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ہو رائٹر ہو اس کے ثرور یا پھر آپ جو ٹاپ پبلکیشن ہیں ٹھیک ہے انڈیا کی ان کی سائٹس پہ جا کے لگاتا چیک کرتے رہیں گے تو آپ کو انفارمیشن مل لے گی تو اس طرح ایک دو یا تین اگر آپ کی پویم ہیں تو ان کو پبلکس کر سکتے ہیں انتھولوجی میں انتھولوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ پویم کی یا کچھ آرٹیکلز کی ترہ ترہ کی ہوتی ہیں انتھولوجی پویم کی بات کر لیتے ہیں کچھ پویم کی ایک گروپ بنا کے بک بنا دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کئی سارے رائٹر ہوتے ہیں اس کو ایک ایڈٹ کرنے والا چیف ایڈیٹر کر لگتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ایک دو تین جو پویم آن کو پبلکس کر سکتے ہیں آپ اپنی زیادہ پویم لکھ رکھی ہیں دس بارہ پندرہ بیس پویم تو آپ اپنی خود کی بک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بیٹر بھی ہے کہ اگر آپ کو لکھنے گا سکتے ہیں پویم کبھی تائیں لکھتے ہیں کسی بھی بہت سکتے ہیں تو اس کو پبلکس آپ اپنی نام سے کریں اپنی بک بنا سکتے ہیں تو زیادہ بیٹر ہے اس کے لئے کہ اگر آپ کو ایڈلیسٹ میں ریکمینڈ کروں گا کہ پندرہ سے زیادہ پویم لکھیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر ایک بک بنے گی تو پندرہ بیس پویم تو اس میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو دوسری ایک اور چیز یاد رکھنے کی پویم کی جو لیندھ ہے مطلب وہ تھوڑا بڑی پویم ہونی چاہیے مطلب چار پانچ سٹینجا سے کم نہیں ہونی چاہیے کئی بار دو سٹینجا کی پویمیں تین کی لکھ لیتے ہیں چھوٹی پڑ جاتے ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے کہ آئے کم سے کم پانچ یا چھ سٹینجا کی کم سے کم زیادہ آٹھ دس بار ہے بندرہ سٹینجا کی کوئی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ کو پبلیس کیسی کرنا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو سرچ کرنا ہے گوگل پر انڈیا ٹاپ ٹین پبلیگیشن ٹھیک ہے پویم پبلیگیشن یا اس طرح سے ٹھیک ہے وہاں لسٹ سرچ کرنے کے بعد آپ کو ان کی سمیشن گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے ان کی سمیشن گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے اور اس کی تھیروح آپ کو بولتے ہیں جنرلی آپ کی سمری مانگتے ہیں کیا آپ کی اس میں سمری کیا ہے اور دو یا تین پویمز کو ایز اینسٹینس ایز ایک جامپل وہ سمیٹ کرنے کے لئے بولتے ہیں تو آپ کو دو تین پویم اور اس کی ایک سمری ٹوٹل وہ سمیٹ کرنے ہوتی ہے اور وہ ایٹ مہینے سے دو تین مہینے میں آپ کو انپورمیشن دے دیتے ہیں اس کو ریبیو کر کے اگر آپ کا کرییشن اوریزنل ہے اور ویلیویبل ہے تو آپ کی بک کو پبلیس کر دیتے ہیں اگر آپ پویمز لکھتے ہیں تو آپ کی چانس زیادہ ہیں کیونکہ پویٹ بہت زیادہ نہیں ہیں کافی کم ہوتے ہیں اور فکشن رائٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں پروز رائٹر اس پیسلی تو اگر آپ پویمز لکھتے ہیں تو آپ کے پاس پبلیس کرانے کا بہت اچھا موقع رہتا ہے آپ ان باتوں کو اگر دہن رگیں گے تو اپنی پویمز کا سانی سے پبلیس کریں